اداب حضرات حسن آپ کی خدمت میں اردو بلوگ لے کے حاضر ہے مئی کی چھے تاریخ ہے دو پہر کے دو کے لگ بھگ ہو رہا ہے سورج مشرق سے نکل کے مغرب کی طرف جا رہا ہے اور دھوپ آج اس سم سے نہیں بلکہ اس سم سے آ رہی ہے مجھ پر جون علیہ کی یہ تین کتابوں میں سے ایک ہے پچھلی دو کتابوں میں سے میں تھوڑا تھوڑا پڑھ چکا ہوں میری ایک بہت پسندیدہ غزل اس کے اندر ہے جون بھائی نے مشاعرے میں بہت کم کم پڑھ گئے کبھی کبھی شاید پڑھ دیو انہوں نے اور خود کلامی کی وہ ایک بہترین مثال ہے جب جون بھائی خود سے بات کرتے ہیں دیکھیں خود سے جب آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ اپنے گہرے ترین دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ہماقتیں بھی سن رہا ہوتا ہے وہ آپ کی سچائیاں بھی سن رہا ہوتا ہے وہ آپ کے نالے بھی سن رہا ہوتا ہے آپ کا رونا گانا ہر طرح سے وہ سن رہا ہوتا ہے اور سبر کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے اور پھر آپ سے ہمدردی کے ساتھ سوال کرتا ہے وہ جو سوال کرتا ہے یہ ہے آپ کا سچا دوست کیونکہ وہ آپ کی دوستی کی قدر کرتا ہے تو جون بھائی جب خود سے بات کرتے ہیں وہ اپنے اندر رہنے والے اس دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں دیکھئے یہ غزل جو ہے اس کا بہترین نمونہ ہے کسی نے میری نظر میں اس زمین میں کوئی کلام نہیں لکھا کوئی غزل نہیں لکھا اور اگر لکھی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے میرے لحاظ سے یہ کمال جون بھائی کا ہے غزل آپ کے لئے پیش خدمت ہے یہ غم کیا دل کی عادت ہے نہیں تو یہ غم کیا دل کی عادت ہے نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے نہیں تو کسی سے کچھ شکایت ہے نہیں تو ہے وہ ایک خواب بے ترتیب اس کو ہے وہ ایک خواب بے ترتیب اس کو بھلا دینے کی نیت ہے نہیں تو بھلا دینے کی نیت ہے نہیں تو کسی کے بن کسی کی یاد کے بن کسی کے بن کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی ہمت ہے نہیں تو جیے جانے کی ہمت ہے نہیں تو اور یہ شیر دیکھیں صاحب کمال کا شیر لکھا ہے جان وائی نے کمال کا شیر لکھا ہے ان کے ہاتھ چومنے کا دل چاہتا ہے جس ہاتھ نے یہ شیر لکھایا ہے کسی صورت بھی دل لگتا نہیں ہاں کسی صورت بھی دل لگتا نہیں ہاں کسی صورت بھی دل لگتا نہیں ہاں تو کچھ دن سے یہ حالت ہے نہیں تو تو کچھ دن سے یہ حالت ہے نہیں تو کیا بات ہے صاحب تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت تیرے اس حال پہ ہے سب کو حیرت تجھے بھی اس پہ حیرت ہے نہیں تو تجھے بھی اس پہ حیرت ہے نہیں تو وہ درویشی جو تج کر آ گیا تو وہ درویشی جو تج کر آ گیا تو یہ دولت اس کی قیمت ہے نہیں تو یہ دولت اس کی قیمت ہے نہیں تو نہیں دنیا سے تیری کوئی کنیکشن نہیں ہے تجھ میں تیری دنیا میں ساری دنیا میں کوئی کنیکشن نہیں ہے تو بالکل الگ ہی ہے ہما ہنگی نہیں دنیا سے تیری تجھے اس پہ ندامت ہے نہیں تو تجھے اس پہ ندامت ہے نہیں تو ہوا جو کچھ یہی مقصود تھا کیا ہوا جو کچھ یہی مقصود تھا کیا یہی ساری حکائت ہے نہیں تو یہی ساری حکایت ہے نہیں تو ازیتناک امیدوں سے تجھ کو امزیتناک امیدوں سے تجھ کو اماں پانے کی حسرت ہے نہیں تو اماں پانے کی حسرت ہے نہیں تو ایک کال آگئی تھی بیچ میں اس نے انٹرپٹ کر دیا ایڈون نو کہ سیشن بھی انٹرپٹ ہوا ہے یا کہ نہیں لیکن اس غزل کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بھی جون بھائی کی یہ اپنی طرح کی ایک ہے اور اس میں جو اشعار مجھے بنتیا پسند ہے میں ایک دو بار دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی سما خراشی تو ہوگی لیکن دل کی تسکین کے لیے میں یہ صرف کر رہا ہوں اب وہ یہ ہے کسی کے بن کسی کی یاد کے بن کسی کے بن کسی کی یاد کے بن جیے جانے کی حمد ہے نہیں تو جیے جانے کی حمد ہے نہیں تو کسی صورت بھی دل لگتا نہیں ہاں کسی صورت بھی دل لگتا نہیں ہاں یہ کچھ دن سے ہی تو کچھ دن سے یہ حالت ہے نہیں تو یہ حالت تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے یہی معاملہ رہا ہے یہ ہیں جان بھائی جناب جان ایلیا آپ لوگوں سے درخواست ہے جان بھائی کی کتابوں کو مل جائیں تو خرید کے رکھیں یہ بہت بڑے خزانے ہیں ان کو یوٹیوب پہ سنیں گاہے بگاہے میں بھی پڑھ دیتا ہوں جان بھائی کو کیونکہ میرے پسندیدہ ترین شاعروں میں سے ہیں تو آپ نے سنا اس کو امید ہے پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوگا تو ایک درخواست ہے آپ سے وہ یہ بہت سارے لوگ مجھ کو ملتے ہوں کہتے ہیں میں آپ کی بلوگ یاد دیکھا میں نے دیکھی اور مجھے بہت پسند آئی تو میں نے کہا مجھے تو آپ کے لائکس میں کہیں نظر نہیں آیا کہ آپ بھی اس میں تشریف لائے تھے یا آپ نے بھی دیکھا تھا تو کہنے کے اچھا یہ بھی کرنا ہوتا ہے میں نے کہا کرنا تو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کر دیں گے تو اس سے میرا فائدہ ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی پاپلیٹی میں تھوڑی سی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا لوگ اس کو زیادہ اہمیت دے دیں گے پسند کرنے لگیں گے تو انگیجمنٹ ہے سارا معاملہ آپ صرف آئیں دیکھیں اور چلے جائیں مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں آپ کو پسند ہے تو مہربانی کر کے اس پسند کا اظہار کر دیں ایک لائک بٹن دبا کے تھوڑا وقت اور ہو تو ایک کمنٹ دے دیں اس کے اوپر اس سے زیادہ محبت ہو اس سے تو اس کو شیئر کر لیں اپنے پیج پہ یہ تین مختلف چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس سے اس کو جو کچھ یہاں بلوگیات میں پڑھا جا رہا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا لوگوں تک پہنچ جائیں گی جو بھی سات کے سات کے بیمار ہوں گے ان تک اس میں کوئی مالی فائدہ نہیں ہے اور نہیں میرا کوئی ایسا ارادہ ہے لیکن ہاں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اگر کسی کو پسند آ رہا ہے تو وہ آگے بھی اس کو پاس کر دے اور صرف اتنی سی بات ہے اسی طرح ایک یوٹیوب چینل ہے میرا اردو بلوگیات کے نام سے اگر آپ مہربانی کر کے اس کے اوپر آہ لائک کر لیں اس کو سبسکرائب کر لیں تو اس کے لیے بھی اس کی پہنچ بڑھ جائے گی اور صرف اتنا سا آپ سے عرض کرنا تھا آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس بلوگیات کو دیکھنے کی زحمت کی اور اس اور انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی یار زندہ صحبت باقی فیمان اللہ